کیا دنیا میں کوئی ایسا بولر ہے جس نے دس سال سے زیادہ عرصے تک انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی مگر کبھی نو بال نہیں پھینکی جی ہاں ایسے ایک نہیں بلکہ پانچ پلیٹز ہیں جنہوں نے اپنے پورے کیریر میں کبھی نو بال نہیں پھینکی تھی ایسے بولرز کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے نمبر پانچ کپل دیو وائلڈ کپ ایٹی تھری میں اپنی جادوی بیڈنگ سے اہم میچ میں بھارت کو فتح دلانے کے بعد وائلڈ کپ جتوانے والے کپتان کپل دیو کو آج بھی بھارتی کرکٹ انسٹری کا سب سے با سلاحیت آل رونڈر تصور کیا جاتا ہے انہوں نے بھارتی کرکٹ کو فروغ دینے اور اسے فتوات کے پٹڑی پر ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا تھا کپل دیو کے ٹیئرمنٹ کو کئی دہائیں گزر جانے کے باوجود بھارت آج بھی ان جیسی سلاحیت رکھنے والا ایک بھی آل رونڈر پیدا نہیں کر سکا ہریانہ میں پیدا ہونے والے اس کرکٹر نے بھارت کے لیے 131 ٹیسٹ اور 225 ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جن میں بلترتی 5248 اور 383 رنڈز بنانے کے علاوہ 434 اور 253 وکٹیں حاصل بھی کی کپل دیو دنیا کے وائد کرکٹر ہیں جنہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں 5000 رنڈز اور 400 سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے کا عزاز حاصل ہے انہوں نے اپنے 16 سالہ کیریئر کے دوران کبھی بھی نو بال نہیں پھینکی تھی نمبر 4 لانس گبز ویسٹنڈیز کے لانس گبز کا شمار ٹسٹ ہسٹری کے چند کامیاب ترین بولڈوں میں ہوتا ہے جو فریڈ ٹریومین کے بعد ٹسٹ وکٹوں کی ٹرپل سنچری کرنے والے دنیا کے محض دوسرے بولر بنے تھے جبکہ وہ یہ عزاز پانے والے دنیا کے پہلے اسپنر بھی ہیں اس زیسٹنڈین آف اسپنر نے اپنے کیریئر کے دوران اناسی ٹسٹ اور تین ونڈے انٹرنیشنلز کھیلے جن میں 331 وکٹیں حاصل کی تام انہوں نے اپنے مجموعی انٹرنیشنل کیریئر میں کبھی بھی نو بال نہیں پھینکی تھی انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں مجموعی طور پر 27,271 گیندیں پھینکی تھیں مگر ان میں سے کسی بھی ڈیلیوری کے دوران ان کا پاؤں مقررہ حد سے آگے نہیں بڑا تھا نمبر تھری آئین بوثم انگلینڈ کے سابق آلونڈر آئین بوثم کو ایٹیز اور نائٹیز کی دائی کے اوائل کا بہترین آل رونڈر مانا جاتا ہے اور آج بھی آل ٹیم گریٹ آل رونڈر میں وہ ٹاپ درجوں میں شمار ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ اور ونڈے دونوں فارمیٹس میں بیٹ اور بال دونوں شعبوں میں انگلینڈ کے میچ ونڈر کھلاڑی تھے آئین بوثم نے اپنے پندرہ سالہ انٹرنیشنل کیریئر کا دوران 102 ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ کی نمیندگی کی تھی جن میں 28,40 کی ایوریج سے 383 وکٹے لینے کے علاوہ 35,54 کی ایوریج سے 5200 رنز بنایا تھے آئین بوثم نے 116 ونڈے انٹرنیشنلز بھی کھیلے جن میں 213 رنز بنانے کے علاوہ 28,54 کی شاندار ایوریج سے 145 وکٹے بھی لینے انہوں نے اپنے پندرہ سالوں پر موہیٹ انٹرنیشنل کیریئر کا دوران کبھی بھی اوورسٹیپنگ کے وجہ سے چھے سے زیاد گیندو کا اوور نہیں کرائے تھا اسٹریلیا کے سابق فاس بولر ڈینس لیلی کو بہ آسانی تاریخ کے چند کامیاب ترین فاس بولرز میں شمار کیا جا سکتا ہے جس نے اپنے وقت میں حریف بلے بازو پر اپنی داکھ بٹھائی ہوئی تھی وہ ٹیسٹ ہسٹری میں 350 وکٹوں کا سنگے میں لبور کرنے والے دنیا کے پہلے بولر ہونے کا عزاز بھی رکھتے ہیں 1971 سے شروع ہو کر 1984 میں اقتدام پذیر ہونے والے طویل کیریئر کے دوران ڈینس لیلی نے ستر ٹیسٹ میچوں میں اسٹریلیا کی نمیندگی کی تھی جن میں وہ 355 وکٹیں حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے ڈینس لیلی نے ستر ٹیسٹ میچوں کے علاوہ 63 ونڈے انٹرنیشنل میچز میں بھی اسٹریلیا کی نمیندگی کی تھی جن میں وہ 103 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے وہ ایک اصولی بولر تھے جنہوں نے اپنے پورے کیریئر کے دوران ایک بار بھی اپنا پاؤں کریز پر بولنگ لینڈ کی مقردہ حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا امران خان پاکستان کرکٹ کے پہلے ایسے حقیقی ہیرو تھے جب شائقین ٹیم کی مجموعی پرفیمنس اور میچ کی نتیجے سے کہیں زیادہ ان کی انفرادی کارکردگی پر نگاہ رکھتے تھے ان کے لیے امران خان کا پرفیمن کرنا بے حد اہم ہوتا تھا امران خان نے بطور کپتان پاکستان کو کئی خوشیاں دیں جن میں ورلڈ کپ نینٹی ٹو کی فتح کے علاوہ ویسٹن ڈیز میں پہلا ٹیسٹ جتنا بھارت کو بھارت میں ہلانے والا پہلا پاکستانی کپتان بننا بھی شامل ہے ورلڈ کپ نینٹی ٹو کے فینل میں کپتان امران خان ہی سب سے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی بلے باز تھے جنہوں نے اس اہم ترین میچ میں بہتر رنز کی قیمتی ننگز کھلنے کے علاوہ ایک وکٹ بھی حاصل کی تھی امران خان نے اپنے شاندار کرکٹ کیریئر کا دوران اٹھاسی ٹیسٹ میچوں میں تین ہزار آٹھ سو سات رنز بنائے جبکہ تین سو باسٹ وکٹیں بھی حاصل کی ٹیسٹ میچوں کے علاوہ امران خان پاکستان کی جانب سے ایک سو پنجتر ونڈے انٹرنیشنل میچز کے لیے بھی میدان میں اترے تھے جن میں انہوں نے تین ہزار سات سو نو رنز بنانے کے علاوہ ایک سو بیاسی وکٹیں بھی حاصل کی تھی عام زندگی کی طرح وہ بولنگ کے معاملے میں بھی خاصے اصول پسند تھے جنہوں نے اپنے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی نو بال نہیں کرائی تھی امید ہے کہ کیریئر میں کبھی نو بال نہ پھیکنے والے دنیا کے پانچ عظیم بولرز پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس حوالے سے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا جبکہ جلد ہی ٹاپ فائف میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا